اسلام علیکم مائی نیم ایز مسنازیہ آسیف ایم ایٹیچر اور کلاس فائیف جیسا کہ آپ سبق نمبر ایک ہم کے تمام ریڈنگ ان کے سوال جوابات اور الفاظ معنی کر چکے ہیں اب ہم آئیں گے اس کے بک ورک کی طرف بک ورک میں آپ نے سب سے پہلے یہ مصریں مکمل کرنے ہیں مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے اس خاک کے کھندر کو کا گلستان بنایا یہ پیاری پیاری چیڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی مچھلی کے تیرنے کو آبِ روان بنایا یہ کار خاتونے کب رائے گا بنایا پھر نمبر فور دیئے گئے الفاظ پر عراب لگائیں اور درست تلفز کے ساتھ پڑھیں اب آپ نے ان کے اوپر الفاظ کے اوپر آپ نے زیر زبر پیش لگا کے ان الفاظ کے عراب کی درستگی کرنی ہے اب مثال کے مطابق ممبے میں الفاظ تلاش کریں اور نیچے لکھیں اب ان الفاظ کو آپ نے ان میں سے ڈھونڈنا ہے اور نیچے آپ نے اس کو رائٹ کرنا ہے ان میں سے ڈھونڈ کے یہ الفاظ بنیں گے میسر گلستا ڈیل رونک خلت اب صفحہ نمبر پانچ کی طرف آپ آ جائیں دیئے گئے الفاظ کے آخر میں یہ لگا کر جمع بنائیں واحد جمع جیسے سامین سامین مہاجر مہاجرین حاضر حاضرین زائر زائرین جملوں کو زمانے کے مطابق تلاش کر کے نیچے لکھیں حسن سیر کے لئے جائے گا علی کھانا کھاتا ہے سارا جماعت میں اول آتی ہے عائشہ سکول جاتی تھی کل ہم لاہور جائیں گے آمینہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے اب اس میں فعل ماضی فعل حال فعل مستقبل آپ کو پتہ ہے فعل ماضی میں کیا آتا ہے کہ جب زمانہ گزر چکا ہوتا ہے وہ فعل ماضی کلاتا ہے اس کے آخر میں تھا لگتا ہے فعل حال آپ کا جو موجودہ زمانہ ہے جو ہو رہا ہوتا ہے اس میں آپ کا حیاتا ہے اور فعل مستقبل جو آنے والا ہے آپ کا جو آنے والا مستقبل وہ اس میں گاہ گے گی کا استعمال ہوتا ہے اب آپ نے ان جملوں کو اس میں سے ڈھون کر ان میں لکھنا ہے ناؤ پیئی نمبر سیکس دیئے گئے اشار کی نصر بنائے اور اپنی کاپی پہ لکھیں آپ نے ان اشار کی تشریح اپنی کاپی پہ رائٹ کرنی ہے اور اسکول میں آکے چیک کروانی ہے نیچے آپ آجے ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں یہ آپ نے سارا کم اپنے بک پہ ہی سولف کرنا ہے تعریف تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا آپ اس کے علاوہ بھی کوئی اور جملہ بنا سکتی ہیں خوشنما مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما ہوگا ہے گلستان اس خواہ کے گھنڈر کو گلستان بنایا رونک ہمارے گھر میں خوف رونک ہے رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت بے مثال ہے یہ آپ اس کے علاوہ اپنے کریٹیوٹی سے بھی خود سے بھی جملے بنا سکتی ہیں اور آپ نے یہ تمام کام جو آپ کا بک ورک میں ہوا ہے اس کو یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے اب یہ آپ کا پہلا جو چپٹر ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے نیکٹ ہم آپ کے چپٹر نمبر ٹو کی طرف آئیں گے اوکے اللہ حافظ